اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے بی سی نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ نیلم نواب شامل کرتے ہیں آج کی علاقائی خبریں علاقائی بلوڈن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے جہاں اے بی سی نیوز کی ڈسٹک ریپورٹر محسین علی کی ریپورٹ کے مطابق کمیٹ ٹاؤن کمیٹی کمیٹ کی غفلت اور لاپروہی نے عوام کا جینا محال کر دیا محلہ مہاجرین میں لگا فلٹر پلانٹ بجلی کے ادم فراہمی کی وجہ سے بند ذراعی کے مطابق بجلی کا بل جمع نہ ہونے کی وجہ سے فلٹر پلانٹ کا میٹر کار دیا گیا شدید گرمی میں بچے بونوں سمیت تمام لوگ گرمی میں ظلیل و خوار ہو گئے عوام گندہ پانی پینے پر مجبور صاف پانی کی بوند بوند کو ترس گئے انتظامیہ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر خواب خرگوش کے مزے لینے میں مصروف عوام کال حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ خبر شامل کرتے ہیں مریض اے بی سی نیوز کی ڈسٹک ریپورٹر آمید الپذیر عباسی کی ریپورٹ کے مطابق سابق وفاقی وزیر حنیف عباسی نے میریہ سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں تشدد کا انصر تحریک انصاف نے متعارف کروایا نو مائکہ دن سے عباب کے طور پر یاد رکھا جائے گا مصرم رگنون کی قیادت نے آئین و قانون کا احترام کیا مرکزی قیادت اور قائدین گرفتار ہوئے لیکن کسی نے بھی کارکنوں کو تشدد پر نہیں اکسایا ہم نے راول پیڈی میں سہت اور ایڈوکیشن کے چوبے میں تاریخ اقدامات کیے خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباس سے جہاں بیسی نیوز کے نمائندہ اسلام آباس نوید ملک کی ریپورٹ کے مطابق ایس بی روڑل حسن جہانگیر ویٹو رسید اللہ ایس ٹی بی او قرال سرکلو زیدی نگرانی اسے چو قرال محمد عاصف محمد افصل باجوان اینسائی باما ٹیم نے گن پوائنٹ پر لوگوں سے موبائل لیپ ٹاپ نقدی وغیرہ چھینے والے گروہ کے چار قسم ملزمان ایک ارسنان ورد ذرفقار ابوبکر ورد محمد تسلیم شہزیب علی ورد زیارت علی سیفور رحمان کو حسب زابطہ گرفتار کر کے ملزمان کی قبضہ سے موبائل لیپ ٹاپ اور نقدی برامت کر کے ملزمان نے دولانے انٹروگیشن اسلامباد اور آرپنڈی میں درجنوں ورداتوں کا انکشاف کیا ہے مزید تفشیش جاری ہے خبر شامل کرتے ہیں سیالکور سے جہاں بی سی نیوز کے دیسٹک ریپورٹر محمد عرشد رحمانی کی ریپورٹ کے مطابق سیالکور چرپسندوں کی گرفتاری کی آر میں پولیس لوٹ مار کرنے میں مصروف چرپسندوں کی گرفتاری کی آر میں پولیس ہیلکار چوری کرنے لگے تحریک انصاف کے سابق ممبر صبح اسمبلی احسن بریار کے گھر تلاشی کی ویڈیو اے بی سی نیوز نے حاصل کر لی پوٹیج میں پولیس ہیلکار کو دراز سے رقم چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے پولیس ہیلکار دراز میں پڑے پرس کی تلاشی لیتا رہا پولیس ذرائع کے مطابق کونسٹیبل فیاض اور محیب علی کو معتل کر دیا خبر شامل کرتے ہیں بہاول نگر سے جہاں پی سی نیوز کے بیرو شیف افتخار حسین پڑیار کی ریپورٹ کے مطابق ملزمان کو تحفظ دینے والے ایسے چو تھانا مروٹ محمد اکبر گجر کی مزدوم خواتین سے بد کلامی انصاف لینے گئی تو ایسے چو تھانا مروٹ محمد اکبر گجر بپھر گیا دھکے مار کر دفتر سے نکال دیا ماں بیٹے کی فریاد تفصیلات کے مطابق مروٹ چک نمبر تین سو انیس سی چار سلامیہ کالونی کی رہائشی خاتون نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بیان دیا ہے کہ ہماری بسی میں محمد راشد نے گزشتہ روز میری بیٹی نور فاطمہ کو زبردستی اٹھانے کی کوشش کی بازو پکڑ کر گھرسیٹے ہوئے اٹھا لینے لگا جس کی وجہ سے نور فاطمہ کی کپڑے پھڑ گئے اور جسم پر ناخلوں کی نشان عویزہ ہوئے انصاف لینے کیلئے فریاد لے کر مقامی تھانہ مروٹ کی ایسے چوہ محمد اکبر گجر کے پاس آئی تو قوم کے محافظ ایسے چوہ نے موزمان کی پشت پناہی کرتے ہوئے بدکرامی شروع کر دی ماں بیٹی کو دھکے مار کر تھانہ سے نکال دیا موزمان کے ساتھ مقامی ایسے چوہ محمد اکبر گجر کی ڈیلنگ مظلوم ماں بیٹی نے آئی جی پنجاب اسمان ننور، آر پیو بہاولپور، رائے بابر، سعید پڑھار اور ڈی پیو بہاولنگر سے انصاف کی اپیل کی ہے اب روح کرتے ہیں زلہ بہاولنگر کا جہاں پی سی نیوز کی ڈسٹک ریپورٹر چودری قدیر احمد کی ریپورٹ کے مطابق ڈیپٹی کمیشن سلفکار احمد بہاول نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کا پاس کی پیداوار میں اضافہ پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں کیونکہ ملکی معیشت میں استحکام کے لیے کارٹن کی پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے یہ بات انہوں نے غلامنڈی بہاولنگر میں کارٹن کی کاس سے متعلق نمبر دران کی کنونچن سے خطاب کرتے ہوئے کہی ٹیپٹی کمیشن نے کہا کہ کپاس کی چاندی سے بھری کھبت خلیانوں سے کسان خوشار اور ملکی معاشی صورتحال میں بہتری آئی گی اور اس مقصد کے لیے قبط پنجاب نے کپاس کی امدازی قیمت آٹھ ہزار پانسو روپے فی من مقرر کر رکھی ہے جبکہ کپاس کے بیچوں میں ایک ہزار روپے فی ایکر اور ڈی اے پی پر بھی ایک ہزار روپے فی بوری سبسیڈی دی جا رہی ہے ٹیپٹی کمیشنر جل فرخال احمد بھون نے مزید کہا کہ صبح بھر میں کپاس کی کاش کا رکبہ پچاس لاکھ ایکر مقرر کیا گیا ہے اور کپاس کی کاش کا حدف حاصل ہونے سے حکومت کو تین ارب ڈالر کا فائدہ ہوگا انہوں نے کہا کہ زلہ کی پانچوں تحصیلوں میں کپاس کی سہولت مراکس بھی قائم دی گئے ہیں تاکہ کسانوں میں آگاہی پیدا کی جا سکے انہوں نے کنونشن میں مزید کہا کہ نشنی صدر پر کسانوں میں کپاس کی فصل کے سلسلہ میں آگاہی کے لیے تمام نمبر دران اور محکمہ زراد بھرپور کردار ادا کریں علاقائی بولٹن کے ایک سکام پر خبر شامل کرتے ہیں سواوی سی بیسی نیوز کے بیورو چیف رنگیز زمدخان کی ریپورٹ کے مطابق سواوی پولیس کی بڑی کامیابی کروڑوں روپے مالت کے موبائل فونز چوری کرنے کے مقدمہ میں مطلوب ملزمان ٹریس اور گرفتار کر لیے گئے تین رکنی بین ازلائی چور گروہ گرفتار چوری شدہ موبائل فونز اور لاکھوں روپے نقد رقم بھی بنامت زیادہ پولیس نے کامیاب کاروائی کرتے ہوئے موبائل دکان سے تقریباً کرونہ روپے مالت کے مختلف قسم کے ایک سو چالیس عدد موبائل فونز ٹیبلرز یو ایس پی چارجرز اور نقد رقم چوری کرنے والا تین رکنی بین ازلائی چور گروہ کے رفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق تانہ زیادہ کی حدود میں ناملوم چوروں نے موبائل شاپ کی چھت میں نصب چودہ کھڑکی توڑ کر اوپر قدام کی طرف سے نیچے دکان میں داخل ہو کر دکان میں موجود کرون روپے مالت کے ایک سو چالیس عدد مختلف قسم کے موبائل فونز ٹیبلرز اور میموری کارز یو ایس پی اور شوکیس میں موجود دس لاکھ نقد رقم چوری کر کے لے گئے تھے اس واقعے پر ڈی پیو سوابی کیپٹر نجم الحسنین از کچھ جائے وعداد پر پہنچ کر جائزہ لیا اور فوری طور پر ایس پی انویسٹیگیشن سوابی خان خیل خان کی سربراہی میں ٹیم تشکیل دے کر انہیں ٹریس کر کے ملوث منظمان کو گرفتار کرنے کا ٹاسک دیا جس پر ڈی ایس پی سوابی جواد خان نے ہمراہ مقامی پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر دکان کا جائزہ لے کر جدید خطوط اور ٹیکنی کی بنیادوں پر تفشیش بروئے کار لاتے ہوئے تین بینم ازلائی چور کو گرفتار سلمان سکنا توتلائی یونیر محمد اسلم سحیل ساکنان سراف کا سراف لگا لیا اور کامیاب کاروائی کرتے ہوئے ان کے گرفتاری عمل میں لاتے ہوئے جن کے قبضہ سے کروڑ روپے مالیت کے موبائل فونز دس لاکھ روپے نقری اور واردات میں استعمال ہونے والا دو عدد پسطول بھی بنامت کر لیے ناظرین علاقائی خبروں میں اب تک کتنا ہی مزید کسی بھی قسم کی خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ abcnews.com.br